اب کچھ بات کریں گے مویشی منڈیوں کے حوالے سے عیدو لزا میں چھے دن باقی ہے مویشی منڈیوں میں گہمہ گہمی عروض پر پہنچ گئی نایاب نسل کے چھترے بکرے بیل اور اونٹ توجہ کا مرکز شہری سستر منپسند جانور کی خریداری میں مصروف ہیں بیپاریوں اور گہکوں میں بھاو تاؤ جاری ہے سگیاں مویشی منڈی میں بادشاہ نامی بیلوں کی جوڑی کی دھوم مچ چکی ہے عید قربان کی آمد آمد ہے مویشی منڈیوں میں بکرے چھترے بیلوں کی بڑی تعداد پروخت کے لیے منڈی میں دستیاب ہے اونٹوں کے ناز نقرے بیدی اتنی ہیں سہرائی جہاز کے مالک کیا کہتے ہیں جانتے ہیں نمائدہ لاہور رنگ فخر عباس سے جو اس وقت شاہ پور کانجرہ مویشی منڈی میں موجود ہیں جی فخر عباس کیا کہنا ہے اونٹوں کے مالکان کا جی بلکل شاہ پور کانجرہ مویشی منڈی میں اس وقت میں موجود ہوں عید قربان کی بات کرتے ہیں تو عید قربان کی ادائیگی کے لیے چھے روز باقی رہ گئے ہیں شہریوں کی بڑی تعداد اپنے من پسند جانور خریدنے کے لیے پہنچ رہی ہیں کوئی بیل خرید رہا ہے تو کوئی بچڑا خرید رہا ہے کوئی بکرا خرید رہا ہے اسی طرح اپنے من پسند جانور خریدے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ شاہ پور کانجرہ مویشی منڈی میں سہرائی جہاز بھی پہنچ چکے ہیں جن کو ہم اونٹ کہتے ہیں جی بلکل میرے پیچھے ایک اونٹ موجود ہے ان کے مالک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے ان کو کیا کھلاتے ہیں ان کی خوراک کیا ہوتی ہے ان کی ڈیمانڈ کیا ہے جی بتائیے گا جی سارے اس کو خوراک تو یہ ہے اس کی کپنا جو چنہ ہوتا ہے نا کھیتوں میں اگتا ہے اس کا دلیا کراتے ہیں تو دوسرے نمبر پہ جو گدم ہوتی ہے اس کا بھی دلیا کراتے ہیں اس کو بھگ ہوتے ہیں دو گھنڈے تین گھنڈے وہ نرم ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ کٹ ہوتی ہے اس کے نل کھلاتے ہیں یہ تو خاص طور پر بہت شہنک سے کھاتے ہیں تو اصل جو ان کی خوراک ہے نا جو ساوا ہی بڑے شہنک سے کھاتے ہیں جو ریگستان والا اوٹ ہے نا اس کو تو ویسے بھی چھوڑ دیتے ہیں جی بالکل آپ نے سنان کا کہنا ہے ان کو گندم کا جلیہ گندم کا دلیا اور اس کے علاوہ چنوں کا دلیا کھلایا جاتا ہے اور ان کی یہ قیمت دھیمانڈ کر رہے ہیں جو وہ نو لاکھ رفیہ کر رہے ہیں اور شہریوں کی جانب سے ان کا کہنا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اپنی قیمت لگا رہے ہیں جب تک ہماری من کی پسند کی قیمت نہیں ملے گی کیونکہ ہم نے پچھلے چھ سال سے اس کو محنت سے پالا ہے ہم نے صبح و شام اس کے لیے دھوپ میں اندھیری بارش میں ہم ان کی جانوروں کی دیکھ پال کیا ان کو خوراک کھلائی ہے تو ہم اپنی کم جو مرضی کی قیمت ہے اس سے کم نہیں دیں گے سنت ابراہیم کی ادائیگی کے لیے لوگ مختلف ریٹس لگا رہے ہیں اور بھاوتاو کا سلسلہ جو ہے جاری ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سنت ابراہیم کی ادائیگی شکریہ